بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ ویچ سمیرہ شراز آج کی مزیدار قسم کی میتھی اور آلو کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے آدھا ٹیبلی سپون زیرہ لیا ہے اور چار سے پانچ حدد اس میں میں نے سابت کالی مرچیں اور ایک بہت ہی چھوٹا سا دانا میں نے اس میں ڈالچینی کا ڈالا ہے ان کو ہلکی آنچ پر بلکل ہی بہت کم آنچ پر پکانا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں نورمل سائز کے کٹے ہوئے ہنڈرڈ گرام پیاز ہیٹ کیے ہیں پیاز بھی بہت ہی ہلکی آنچ پر گولڈن برون ابھی نہیں ہوئے اور اس میں میں نے تقریباً 1.5 ٹیبلی سپون جنجر گارلک باریک کٹی ہوئی اس میں ڈالی ہے ان سارے انگریڈینٹس کو میڈیم فلیم پر ہم نے ہلکی آنچ پر کوپ کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن پراؤن نہیں کرنا ہلکا سا ان کا کلر چینج ہوا ہے اور اس میں میں نے 150 گرام کیوز میں کٹے ہوئے پوٹیٹوز ایٹ کیے ہیں یاد رہے ہیں آلو کو میں نے پہلے اچھی طرح چھیل گیا ہے چھیلنے کے بعد واش کیا ہے پھر کیوز میں کٹ کرنے کے بعد دوبارہ ان کو واش کیا ہے کیونکہ جو بھی آپ انگریڈینٹ استعمال کریں کھانے کے لیے ان کو اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیا کریں چاہے وہ برطن ہو یا کھانے کی کوئی بھی چیز ہو اچھے طریقے سے ان کو ہم نے بھنائی کرنی ہے اس کے ساتھ اگر آپ میری چینل پڑھنی ہوئے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے ٹیماٹر اس میں میں نے 100 گرام ایٹ کیے ہیں ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھے طریقے سے سارے انگریڈینٹس کی بھنائی میڈیم فلیم پر ہو جائے دو سے تین گر تک میں نے ان کو اچھے طریقے سے بھنائی کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اوئل الاغ ہو گیا ہے ہاپ ٹیبلی سپون اس میں میں نے مکس مسالہ ایٹ کیا ہے جو نورمل سالن کا مسالہ ہوتا ہے اور ہاپ ٹیبلی سپون اس میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے نمک غز بے زورت آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی میڈیم فلیم پر ہم بنائی کرتے رہیں گے سارے انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے ہم نے کوک کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سٹیپ آپ کو بہت ہی ڈیپلی سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو ریسپی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں آدھا گلاس اس میں میں نے پانی کا ایٹ کیا ہے تاکہ آلو اور ٹیماتر اچھے طریقے سے گل جائیں ان کو گلانے کے لیے ہم ڈھک کے ان کو پانچ منٹ تک رکھیں گے پانچ منٹ تقریباً گزر چکے ہیں اور پانی اس میں ابھی اچھے طریقے سے ڈرائے نہیں ہوا لیکن آلو ہمارے گل چکے ہیں اور ٹیماتر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گل چکے ہیں اچھے طریقے سے چمل چھلا دے رہیں گے اور ان کو مزید ایک سے دو منٹ تک کریں گے جب تک پانی ان میں سے اچھے طریقے سے ڈرائے نہ ہو جائے اور اس میں میں نے 300 گرام میتھی ڈالی ہے یاد رہے کہ میں نے 500 گرام میتھی لی تھی پھر اس کی سفائی کی ہے تو یہ ٹوٹل 300 گرام رہ گئی ہے یعنی کہ آدھا کلو میتھی میں سے 300 گرام میتھی ہماری رہ گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے میں نے باریک چوب کیا ہے اور پھر واش کرنے کے بعد اس کو میں آپ خوب کر رہی ہوں اچھے طریقے سے چمچی مدل سے ان سارے انگریڈینٹس کو مکس کریں گے دھنیا اور پدینے کے پتے بھی میں نے اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے تاکہ ان کی فرگرنس بھی سالن میں شامن ہو جائے اچھے طریقے سے سارے انگریڈینٹس کو مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پر تو بھی دیر تک کوک کریں گے میتھی بہت ہی جلدی گھل جاتی ہے اسی لئے اس کو زیادہ دیر تک کوک نہیں کرنا ایک منٹ تک میں نے اس کو ڈھکن دے کر کوک کیا ہے اور ایک منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھی اچھے طریقے سے کوک ہو چکی ہے اور سالن کا کتنا پیارا مزیدار قسم کا کلر آ چکا ہے تھوڑا سا اس میں ابھی پانی مجھے لگ رہا ہے کہ موجود ہے تو میں اس کو ویسے ہی بھنائی کر لوں گی اور پانی اس میں سے ڈرائ کر لوں گی جب تک کہ اس میں سے اوائل نالاگ ہو جائے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک س دو منٹ تک بھنائی کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اوائل باہر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سالن ready to eat ہے اب چلتے ہیں most important step serving کی طرف serving بہت ہی most important step ہوتا ہے اس لئے اس کو کبھی بھی اس کے اپنا کیا کریں اگر آپ کی serving اچھی ہوگی تو آپ کی recipe میں چار چان لگ سکتے ہیں ایک پیارا سمیں بھول لوں گی اور اس میں یہ جو ہم نے میتھی اور آلو کا سالن بنایا ہے اس کو ہم لنچ اور ڈینر میں بھی بہت ہی مزیدار قسم کا سرف کرتے ہیں اور یہ پیاری سی بھول میں نے لیا ہے اور اس میں ہم یہ میتھی اور آلو کا سالن جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور آیتہ بھی لنچ اور ڈینر میں اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز میں یہ مزیدار قسم کی recipe آج کے لئے میں نے آپ کو بنانا اس لئے سکھائی ہے کہ روزانہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی recipe میرے چینل پر ملتی رہے گارنیشنگ کے لئے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے کدینے اور دھنیے کے پتے استعمال کیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار قسم کی میتھی اور آلو کی recipe ready to eat ہے آئے ہو پانچ کی recipe آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی فرنڈز اور فیمیلیز کے ساتھ اس recipe کو ضرور شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ recipe کیسی لگی ہے اور میرے سکھانا کا طریقہ کیسا لگتا ہے اللہ حافظ